گلائسیمک انڈیکس ہے نا ایک ترم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کسی بھی خوراک کی شگر بڑھانے کی کپیسٹی کو ہم گلائسیمک انڈیکس کرتے ہیں مثال کے طور پر گلوکوز کو ہم سو لیتے ہیں یعنی جو آپ گلوکوز لیں گے وہ سو فیصد آپ کی شگر بڑھا دے گا اگر اسی طرح اگر آپ کوئی بندہ سیب لیتا ہے اس سے کم بڑھے گی اس کو اگر 35 پوائنٹ دیتے ہیں یا 30 پوائنٹ دیتے ہیں عام کھائیں گے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ہمیں ایک لسٹ مل جاتی ہے جو آپ نیٹ پر ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں گلائسیمک انڈیکس آف ڈیفرنٹ فروٹس یا فوٹس آپ کر سکتے ہیں تو جو لو گلائسیمک انڈیکس والی جو کم جس کے شگر بڑھانے والی وہ ہم وہ فوٹس اپنے اور وہ فروٹس ہم زیادہ استعمال کریں ایری پروڈکٹس جو ہیں دودھ ہے یا تہی ہے ان کا کیا سی ہے دہی اور دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ اس میں آپ چینی یا شکر نہ ڈالیں ایک بڑی میت ہے بہت سارے پیشناتے ہیں کہ میں گوڑ استعمال کرتا ہوں اس سے شگر نہیں بڑھتی اور میں شکر استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہ نیچرل ہوتی ہے تو اس لئے وہ جتنی مزید ڈالنے تو اس سے بھی ڈیفنیٹلی اس سے یہ شگر آپ کی افیکٹ کرتی ہے ایگز آپ لے سکتے ہیں جو آپ ریسنٹ گائیڈلائن کے بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک انڈا بلکوچھ سیف ری بھما زردی کے بھی لے سکتے ہیں اور ڈاکسر اب یہ جو ہم ڈالیں اور سبزیاں کھاتے ہیں یہ سارے سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں پہلے یہ کونسپٹ تھا کہ جو زمین کے اندر ہیں وہ نہ لیں جو زمین کے باہر ہیں وہ لیں تو اسی کوئی بات نہیں ہے سارے سبزیاں موڈریشن کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں گوشت بھی لے سکتے ہیں گوشت بھی ہو سکتے ہیں لیکن پولٹری کو پریفر کیا جائے اور فش کو پریفر کیا جائے اور بجائے کے ریڈ میٹ کے اپنے نقصانات ہیں اس کو تھوڑا سے لے سکتے ہیں لیکن زیادہ مقدار میں اور روز کی بنیاد پر لینا مناسب نہیں تلی ہوئی چیزیں شوگر بڑھاتے ہیں تلی ہوئی چیزوں کو اگر اس کے مثلا نشاستہ اگر آپ پراتھا کاتے ہیں اس سے ڈیفنیٹلی شوگر آپ کی افتیکٹ کرتی ہے اگر آپ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کا بیسیکل یہ کرتی ہیں کہ آپ کے میدے کو سلو ڈاؤن کھا جاتی ہے جو سلو ڈاؤن ہوتے تو اس سے پھر ڈیفنیٹلی آپ کی شوگر افیکٹ کرتی ہے جب جو لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کے حکم دیتے ہیں یہ کام کر دو وہ کام کر دو یا آفیس جوب ہے یا ڈیسک جوب ہے یا خواتین ہیں ان کی میڈز ہیں ان کی جو انیکٹیویٹی ہے سستی کاہلی کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے جو سلو ڈاؤن پر فریکچر ہو گیا یا چل نہیں سکتے انیکٹیویٹی ہو گیا اس کا شوگر سے کو تعلق ہے ڈیفنیٹلی شوگر کا آپ کی انیکٹیویٹی سے بہت زیادہ تعلق ہے اور اس میں میں تھرسی کے اگر آپ چلے پھینے کی عادت نہیں ہیں سلسارا دن بیٹھ کے کام کرنا ہے اور آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کی شوگر افیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ ریکمنڈیشن یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی کرسی پر نائنٹی منٹ سے زیادہ نہ بیٹھے نیند کے متعلق ہے نیند اگر دیکھیں ہم جو ریکمنڈ ہے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سات چھے سے سات گھنٹے تو کم از کم کنٹینیو سلیپ ہون جائی تو اور سلیپ کا جو آرز ہے وہ آپ کی رات کی نیند ہے جو ہم لوگوں کا جو لائسٹائل آج کل جو چل رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہے بدقسمتی سے اور کچھ دوسرے ملکوں میں بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ رات کو جاکے دن کو سوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے بلڈ شگر ہو جسے کہ ہماری لائسٹائل ہے یہ ہمارے بہت افیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سب کو شاید پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈائیپٹیز کی شہر ہے وہ انتیس پرسنٹ جا چکی ہے اس کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا لائسٹائل بہت خراب ہو چکا ہم نے دن کو رات رات کو دن بنانی ہے موسیقی